بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے پاکستان آرمی میں آفیسر بن سکتے ہیں میں خود پی ایم اے وان فورٹی ثری لانگ کورس سے ریکمینڈڈ ہوں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو انیشیل اور آئیسیس بی کے نوٹس بھی ملیں گے سب سے پہلے جب بھی جابز آتی ہیں پاکستان آرمی میں آفیسر کی تو آپ جوائن پاک آرمی پاکستان آرمی کے ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو ریجسٹریشن فارم کا ایک آپشن آئے گا اس پر کلک کریں اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس ایک فارم اپن ہوگا آپ نے وہ فل کرنا ہے اور آپ نے اپلائی کر دینا ہے پھر آپ کی تقریب بنا کچھ دنوں بعد رول امر سلپ اپلوڈ ہو جاتی ہے اور ایک مہینے بعد آپ کے برتی سنٹر میں ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں تین طرح کے آپشنز ہوتے ہیں وربل، نان وربل اور اکیڈیمک ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے یہ وربل، نان وربل اور اکیڈیمک ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے انیشل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پھر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی ایک مائل رننگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا جو میڈیکل ہوتا ہے انیشل انٹرویو کے لئے کال آتی ہے جب آپ کا انیشل انٹرویو کلیر ہو جاتا ہے یہ بھی میں ایک الگ وڈیم آمک بتاؤں گا کہ آپ نے انیشل انٹرویو کیسے کلیر کرنا ہے پھر آپ کو آئیس ایس بی کے فارم سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں جو آپ کو اسی دن مل جاتے ہیں انیشل انٹرویو کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ نے آئیس ایس بی میں جانا ہے اور وہاں پر آپ کے چار دن گزرتے ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو الگ موسیقی